اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فبا زیدی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تھانے میں اہلکاروں کو تھپڑ بھی مارے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر کیا معاملہ ہے تفصیل سے بتائیے گا پولیس کا کیا موقف ہے اور نہال حاشمی کی فیملی کا کیا موقف ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے ملیر کا علاقہ ہے کالا بورٹ یہاں پر نصیر نیال حاشمی جو نیال حاشمی کے بیٹے ہیں وہاں پر موجود تھے وہاں پر کسی گاڑی والے سے ان کا بحث و تقرار چرلا تھا رائٹ آف وے پر یہ بحث ہو رہی تھی کہ اس دوران ایسے جو موڈل پولیس ٹیشن سعود آباد وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا اہلکاروں کو کہا کہ جا کے دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے اور جو کہ یہاں پر موجود ہیں ان کو یہاں سے سڑک سے اٹھائے تاکہ ترافیق جو روانی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے ترافیق بحال کی جا سکے تو جیسے ہی پولیس اہلکار وہاں پہنچے تو وہاں جو سینیٹر نیال حاشمی کے بیٹے ہیں نصیر نیال حاشمی انہوں نے ان اہلکاروں کے ساتھ بتتمیزی کی ان کو گالیاں دیں اور ان کو جان سے ماننے کی دمکیہ دیں جس پر ایسے جو موڈل پولیس ٹیشن ہے سعود آباد رانہ عصیب انہوں نے جو نصیر نیال حاشمی ان کو اٹھا کر جو ہے وہ موڈل پولیس ٹیشن سعود آباد لیا ہے جب جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر نیال حاشمی جو سینیٹر ہیں اور پیشے کے دیہار سے وکیل ہے وہ بھی وہاں پہنچے اور سینیٹر کا اعترام کرتے ہوئے پولیس اہلکار وہ بھی وہاں پہنچے اور سینیٹر کا اعترام کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں نے جیسے ہی ننمی دکھائی تو جو بیٹے ہیں نصیر نیال حاشمی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر پولیس اہل کاروں پر تشدد شد کر دیا ان کو تھپر مارے ان کو گرے بان سے پکڑا ان کا گلہ بھی دبایا فوٹیج آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سکن پر چل بھی رہی ہے فوٹیج کا آپ نے ذکر کیا اور یہی مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی دیتے ہیں اور سنوا بھی دیتے ہیں کہ اس وقت کیا واقعہ پیش آیا یہ وردی میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اس نے بھی یہ نیہال آشمی ہے یہ نیہال آشمی سینیٹر اور اس کا بیٹا ویڈیو تم نے اس پر گھاڑی چڑھائی کانے وہ شاہب یہ خوندہ بات ہے یہ خوندہ ہے قتل کرنے ہیں میری بی 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 کو کانے محلوں نے دیکھا ہے کیا کروگے تم کروگے کیا تم نہ میرے پاس بردی ہے نہ میرے پاس بن ہے نہ میں گنڈا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ نیہال آشمی اپنے بچوں کو چھڑانے کے لیے تھانے پہنچے اور اہلکاروں کو معاملہ جاننے کے لیے بھیجا تھا یہ موقع تھا ایس ایس پی کورنگی کا لیکن جیسے ہی نیہال نے اپنے والد صاحب کو دیکھا نیہال آشمی کو دیکھا تھانے میں تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور جو پولیس اہلکار ان کو پکڑ کر لے کر آئے تھے انہیں ہی تشددت کا نشانہ بناتے رہے ان کو زدوکوب کرتے رہے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب اور بیورو چیف کراچی فیصل شکیل صاحب تو حلیم عادل شیخ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حلیم ع محافظ ہیں ان کے ساتھ یہ روئیہ اپنائیں گے آپ حلیم عادل شیخ صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوئش کریں گے غالبا ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہوا ہے فیصل شکیل بیورو چیف کراچی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل شکیل صاحب کیا کہیں گے آپ اس روئیہ کے اوپر جو آج نیہال حاشمی نے تھانے میں اپنایا ہے اور ان کے بیٹے نے اپنایا ہے جی بالکل انتہائی جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ اور جسے کہتے ہیں جو ہے وہ پاور کا غرط استعمال یہ دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ جو ہے وہ کسی بھی محضر ماشرے میں اس طرح سے اگر آپ کچھ بھی ہیں آپ سینیٹر ہیں ایم پی ایم این اے ہیں یا وزیر ہیں اور آپ کی اولادیں اس طرح سے کر رہی ہیں یہ قانون کے محافظ ہیں پولیس اہلکار ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ تو سرسر زیادتی ہے کہ کس طریقے سے ان کی بردیاں پھار دیئے ہیں انہیں تشفیص کا نشانہ بنایا اپنے والد کو دیکھ کر ان نوجوانوں نے تو ان کے خلاف تو قانونی ایکشن لینا چاہیے اور اگر ایکشن نہیں ہوتا اس سے تو پولیس کا موریل جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا اس سے پولیس میں جو پولیس والے ہیں ان کا کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی بات اور شخص کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے جبکہ یہ جو دونوں نوجوان ہیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے جب انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ یہ کیا ہے یہی اصل بات بلکل لیکن آپ کا جو بھی عہدہ ہو یا آپ جو بھی شخصیت ہو اس کا ناجائز استعمال نہ کریں ہمارے ساتھ رہیے گا فیصل ہمیں جوائن کیا ہے حلیم عادل شیخ صاحب نے پی ٹی آئی کے رانو میں حلیم صاحب مناظر یقینہ نام بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ہمارے قوم کے محافظ ہیں اور ان کے بیٹے جو کہ خود کو بتا رہے ہیں کہ وہ نحال حاشمی کے بیٹے ہیں ایک سینیٹر کے بیٹے ہیں تو اب وہی بات کہ اگر آپ کسی شخصیت کے بیٹے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کھلے ہیں اب غصے اور جلال میں عوام کے محافظوں کا یہ حال کریں بہت اکسوس کی بات ہے یہ مناظر بیٹھ کر مجھے تو شرم آ رہی ہے یہ لوگ جو سینیٹر تک جانے کے بعد ان کی روش تطیر نہیں ہوئی لگتا ہے کہ اے پی سی کے بعد یہ تحریک انہوں نے تھانوں میں چلانے شروع کر دی ہے ان کے صاحبزادے نے والد کے آنے کے بعد بتمیزی بڑھا دی وجہ اس کے کہ نیحال آشمی اپنے بچوں کی سردنش کرتے انہوں نے ان کو مزید مزید ان کو اسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد آنے میں وردی باوردی پولیس والوں کو پولیس ایلٹاروں پر انہوں نے جو ہاتھ اٹھایا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لارکانہ نے بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ایک اے ایس آئی ازغر مغیری کے ساتھ نہیں اشر کیا اور اب پی ایم ایل این لگتا ہے کہ ان کی سریننگ یہ اپنے بچوں کو اس قسم بھی دے رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ سیاستدان بھی بزنام ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے غیر قانونی خیلوں میں نہیں ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا اور یہ کلچر کہ جی کوئی سیاستدان کا بیٹا ہے کوئی وڈیرے کا بیٹا ہے کوئی چودری کا بیٹا ہے کاروباری کا بیٹا ہے اس کو کوئی لائسنس نہیں مل جاتا تشدد کرنے کا یا وردی کو آٹھ میں لینے کا قانون کو آٹھ میں لینے کا حلیم عادل شیخ صاحب حلیم عادل شیخ صاحب چونکہ آپ خود سیاستدان ہیں آپ خود یہ بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں چونکہ ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں بدقسمتی سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نحال حاشمی کا جو بیٹا ہے وہ پولیس اہلکار کو زدکوب کر رہا ہے تشدد کر رہا ہے اور نحال حاشمی خود بھی اس کو ہی سنا رہے ہیں یعنی پولیس اہلکار کو ہی دھمکیاں دے رہے ہیں گھڑا گردی کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا بینگ ایس سینیٹر ان کو سمجھانا چاہیے تھا اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا لیکن وہ تو قانون کے محافظوں کا ساتھ بلکل نہیں دے رہے یہ ٹریننگ ہے نحال حاشمی کو بلی ہوئی ہے لگتا ہے کہ انہوں نے ای ٹی سی کا اعلامیہ یہاں عمل کر رہے ہیں مطلب بیٹا ان کا پولیس اہلکار کی گردن تبوچی ہوئی ہے وہ کہنے مجھ پہ ہاتھ اکھا رہے ہو وہ میری جیوی پہ ہاتھ کھا رہے ہو اس قسم کے لوگوں کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کے اوپر یہ لوگ ہمیں بھی بدرام کرتے ہیں اور ان کی رمشنی بدی ہے وہ ہی کر رہے ہیں کہ نماز شریف کر رہا ہے وہ بڑی بردی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں چھوٹی بردی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں میں چاہنا چاہتا ہوں اس ٹی انکوائری ہونی چاہیے اور اس رمش کو ختم ہونا چاہیے خواہ وہ لارکانہ میں ازغر نغری کے ساتھ ہو یا یہاں کالابورٹ تھانے کے پولیس والوں کے ساتھ ہو یہ نہیں ہونا اور یہ جو کلچر ہے بڑے لوگ آدمی کے بچے ان کو لائسنس مل جائے کہ بدماشی کرنے کا اور خود نحال حاشمی نے آ کر بجائے روکنے کے مزید اس کو تحس چلایا اور چھوٹ بولا میں کہتا ہوں کہ اتنے سینئر عوضوں پر رہنے کے باوجود بجائے اس کے کانون کی پاسداری کریں جو لوگ کانون کو توڑتے ہیں اور اس انداز سے انہیں اپنے بچوں کو تمہیں سکھانی چاہیے بلکل حلیم صاحب آپ ساتھ رہے گا مہرے قانوندان عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کر عرفان صاحب بہت شکریہ سمکھو وقت دینے کے لیے قانون کی نظر میں اس چیز کا کیا لوہ ہے کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک شہری اس طرح سے کسی پولس والے پر ہاتھ اٹھاتا ہے وردی بھارتا ہے تو قانون کیا کہتا ہے کیا سزا ہوتی ہے نہیں سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ جس کیس کا ذکر کر رہی ہیں اس کے فیکس کیا ہیں کیونکہ میرے پسامنے تو فیکس نہیں ہیں اگر آپ مجھے جب تک فیکس نہیں بتائیں گی تب تک میں آپ کو کچھ جواب نہیں دے سکتا جی عرفان صاحب میں میں ذرا ایکسپلین کر دیتی ہوں نحال حاشمی صاحب سینیٹر ان کے صاحب زادی کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے پولس بیچ بچاؤ کرانے چاہتی ہے بیچ بچاؤ کے لیے جانے والی پولس پر نحال حاشمی صاحب کے صاحب زادے جو ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں پولس ٹیشن کے اندر بھی مارتے ہیں انہیں وردیاں پھارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں جی obviously مارک اٹھائی کرنا تو بہت بری بات ہے اگر کہ پولیس اس لیے آئی تھی کہ ان کے درمیان صلاح کنانے چاہتی تھی ان کے درمیان جھگڑا نہ ہو تو پھر انہوں نے اگر پولس کی ریپٹائی کر دیا اگر اسی طرح فیکٹس ہیں جس طرح آپ فرما رہی ہیں تو surely قانون اس چیز کی تو اجازت نہیں دیتا اچھا عرفان قادر صاحب ایک سیکنڈ کے لیے نحال حاشمی صاحب اور ان کی شخصیت ان کے بیٹے کو سائیڈ میں رکھتے ہیں کوئی عام آدمی اگر تھانے کے اندر جاتا ہے اور اس طرح کا روئیہ اپناتا ہے پولیس کو زدو کوپ کرتا ہے وردیاں پھار دیتا ہے تو قانون پھر اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا اس کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے دیکھیں عام آدمی تو کیا کوئی بڑا آدمی بھی اگر تھانے چلا جائے تو اس کی اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ پولیس کی وردیاں پھار دے اور ان کو مارنا شروع کر دے پولیس اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی جاک چلا جائے بڑے بندے کا بیٹا اور وہ تھانے میں جاکے مارکٹائی شروع کر دے کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہیں اچھا چلیں اب ہو گیا عام آدمی تو نہیں کر سکتا عام آدمی تو نہیں کر سکتا پولیس آم آدمی تو پولیس کے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا لیکن اب ان لوگوں نے اٹھایا تو ان کے ساتھ کیا کاروائی ہوگی اب دیکھیں پرائیم نسٹر کا بیٹا بھی یہ نہیں کر سکتا چیف جسٹس کا بیٹا بھی یہ نہیں کر سکتا کس طرح وہ جا کے پولیس ٹیشن میں جا کے تو ہلڑ بازی کر سکتا بلکل اور قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہے اور جو آئین کہتا ہے وہ یہی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے فان قادر صاحب حلیم عادل شک صاحب اور فیصل آماز صاحب موجود ہے شکریہ مقدمہ درج ہو گیا ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہی ہوئی ہے معاملے میں اسی پر بات کریں گے عامر سے عامر مقدمے میں کیا کہ دفاعات شامل کی گئی ہیں جی بلکل اب اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ سعودہ بارد موڈل پلیس ٹیشن میں درج کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں جو مدعی ہیں وہ ایسے جو موڈل پلیس ٹیشن سعودہ بارد رانہ حصیب خود بنے ہیں اس مقدمے میں کارے سرکار میں مداخلت پلیس اہلکاروں پر تشدد پلیس اہلکاروں کو جان سے مانے کی جو ہے وہ دفاعات شامل کی گئی ہیں مقدمے میں نوینیٹ کیا گیا ہے نصیب نیال حاشمی کو جو سنیٹر نیال حاشمی ہے ان کے بیٹے کو نیال حاشمی پیشے کے لحاظ سے وکیل ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں میں آپ کو بتا رہا چلوں یہ ابھی حال ہی میں انگلینڈ سے بیریسٹر کا جو کورٹ سے وہ مکمل کر کر جو ہے وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو پیشے کے حساب سے نصیب نیال حاشمی بھی وکیل ہیں اور اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا مقدمے میں کارے سرکار میں مداخلت پلیس اہلکاروں پر تشدد اس کے علاوہ پلیس اہلکاروں کے ساتھ بدتمزی اور ان کو اغوا کرنے کی دفاع شامل کی گئی ہیں کچھ جہاں پہلے واقع پیش آیا تھا اور پولیس نے اس واقعے کی فوٹیجز بھی ریلیس کی تھی جس میں ان کو زدو کوپ کرتے ہوئے دکھایا بھی گیا تھا اورل ایویڈنسز کے ساتھ دیجیٹل ایویڈنسز بھی پولیس کے پاس موجود تھے جس کو بنیاد بنا کر پولیس نے فوراں ہی اس واقعے کی ایف ای آر درچل لی ہے اس وقت جو نصیر نیال آکمی ہے وہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ تھانے میں موجود ہیں ان کو لاک اپ کر دیا ہے وکلا کی ٹیم بھی جو ہے سعود آباد تھانے پہنچ گئی ہے اور کسی طرح ان کی زمانت کے لیے کوشہ ہیں ٹھیک ہے ساتھی رہیے گا اور ہمارے ساتھ فیصل شکیل صاحب بھی موجود ہیں فیصل شکیل صاحب جس طرح مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے کار سرکار میں مداخلت ہے اور پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کیا گیا ہے ان دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تشدد کیا ہے پولیس اہلکاروں کے اوپر تو پھر ان کو کیا سزا ملے گی جی بالکل دفعات جو لگائی گئی ہیں اس میں تین سو تریپن ایک سو چھے پانسو چار پانسو چھے بھی اور چار سو ستائیس یہ پی پی سی لگائی گئی ہیں اس میں قتل سے مارنے کی دھمکیاں دینا شامل ہیں اس کے علاوہ باوردی پولیس اہلکاروں پر تشدد ان کو یونیپارم پر ہاتھ ڈالنے کا یہ دفعات لگائی گئی ہیں اور اگر اس کی صحیح تفتیش تو آپ کے سامنے کچھ فوٹیجز بھی ہیں پولیس کے پاس گواہان بھی ہوں گے یقیناً تھانے میں ہوئے تو یہ تفتیش میں اور انویسٹیگیشن میں بات ثابت دے گی اور یقیناً جو عدالت اس کی ان دفعات پر سزا بنتی ہے وہ دے گی کڑی سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو کہ قانون کے محافظوں کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں اور اپنے پاورز کا غلط استعمال کریں پولیس نے بہت اچھا کیا کسی پریشر میں نہیں آئی اس لیے کہ پولیس کو پریشر دینے کی کوشش کی گئی ذرا یہ بتاتے ہیں لیکن پولیس نے جو ہے وہ فوری طور پر مقدمہ درج کیا اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا اب دیکھنا ہی ہے کس ہونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ جو ہے وہ کلک کی ٹیم بھی پہنچ رہی ہے نیہا راشوی جو ہے وہ خود ایک وکیل بھی ہیں اور وکیل ان کے باوجود انہوں نے فیصل یہی تو افسوس نک بات ہے کہ نیہال صاحب خود وکیل ہے بیٹا ان کا ریسنٹلی پڑھ کے آیا ہے باہر سے وقالت کی ڈگری لیتا ہے اور وکیل ہونے کے بعد انہیں قانون نہیں پتا ہوا کیا تھا اپنے ناظرین کو ایک دفعہ دوبارہ سے مناظر دکھاؤ دیتے ہیں یہ وردی میں ہٹ ڈالا ہوئے ہی یہ وردی میں ہٹ ڈالا ہوئے ہی یہ نیہال اشمی ہے یہ نیہال اشمی یہ نیہال اشمی سینٹر اور اس کا بیٹا ویڈیو میں تم اس کو مار رہے ہو تم نے اس پر گھاڑی چڑھائی بناو یہ کہا ہے وہ صاحب یہ خوندہ ہے قتل کرنے ہیں میرے بی 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 کو سارے محلوں نے دیکھا ہے کیا کروگے تم کروگے کیا تم نہ میرے پاس بردی ہے نہ میرے پاس بن ہے نہ میں گنڈا ہوں تو یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پولیس اہلکاروں پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے جو دفعات اس میں لگائی گئی ہیں اس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور نہال حاشمی کے دونوں بیٹوں کو لاک اپ کر دیا گیا ہے آمیر مجید ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل شکیل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ تلال چودری کے زخمی ہونے کی اصل وجہ سامنے آگئی ہے لیگی رہنما نے خاتون ایمینے کے بیٹے کو اکسایا معاملے کی خبر اس کے مامو کو ہوئی تو تلال چودری کو فون کر کے گھر بلایا گیا مسلم نواز کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنے ریپورٹ میں مزید کیا انکشافات یہ ہیں لہور سے نئی مشروب بٹھ کی ریپورٹ میں جانئے تلال چودری کا خاتون ایمینے کے گھر اکثر آنا جانا تھا بڑی سیاسی شخصیت کے رشتے کی درخواست قبول ہونے پر تلال چودری نے خاتون ایمینے کے بیٹے کو اکسایا تحقیقاتی کمیٹی نے جگڑے کی ریپورٹ قیادت کو پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق تلال چودری نے خاتون کے بڑی سیاسی شخصیت کے ساتھ میسیجز دکھا کر سیاسی نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا تو ماں بیٹے کے درمیان تنخ کلامی ہو گئی اس پر لیگی خاتون ایمینے نے اپنے بائی کو بلا لیا لیکن بیٹا نراز ہو کر لاہور چلا گیا خاتون کے بائی نے اپنے بانجے سے فون پر حقیقت ریافت کی تو اس نے تلال چودری کے ساتھ ہونے والی ساری بات بتا دی تلال چودری کو فون کر کے گھر بلایا گیا تو انہوں نے عظامات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جس پر جگڑا ہو گیا لگی رہنما زخمی ہوئے اور ان کا موبائل فون بھی گر گیا کچھ دیر بعد تلال چودری اپنے دوستوں کے ہمرا موبائل فون لینے دوبارہ وہاں پہنچے تو خاتون ایمینے نے پولیس کو طلب کر لیا اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر ویڈیو بھی بنا لی نمشربات سما لاہور تلال چودری سے متعلق مسلم اگنون کی خاتون ایمینے کے بیٹے کا موقع سامنے آ گیا کہتے ہیں جو خبریں چل رہی ہیں ان میں صداقت نہیں مسلم لیگ نواز کی خاتون ایمینے کے بیٹے نے تلال چودری سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے ابھی جو نیوز چال رہی تھی میں بلکل پوری طرح سے اس کی تردید کروں گا کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی ریپورٹ جاری نہیں کی خاتون کے بیٹے نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ آنے کا انکار کیا جبکہ رانہ سنہ اللہ تو گزشتہ روز ہی وہ ریپورٹ سما کو پڑھ کر سنا چکے ہیں خاتون ایمینے کے بیٹے کے مطابق ان کے اور تلال چودری کے درمیان جھگڑے کی وجہ سیاسی معاملات تھے اس رات ہمارے درمیان ایک پولٹیکل ایشو پہ تھوڑی سی مس انڈسٹینڈنگ ہو گئی تھی جو ہم دونوں گھرانوں نے مل کے بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس چیز کا حل نکال ہے اور اس چیز کو بڑے اچھے سلیکے کے ساتھ ہم لوگوں نے ختم کی ہے جبکہ رانہ سنہ اللہ نے بتایا کہ جھگڑے کی بنیاد سراسر ذاتی نویت کی تھی جماعتی یا سیاسی نویت کی نہیں اس رات کیا ہوا کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس کا فیصلہ تو لوگ کریں گے ہم اخلاقی اور پیمرہ قوانین کی پازداری کرتے ہوئے نہ خاتون ایمینے کا نام لے رہے ہیں اور نہ ان کے بیٹے کی تصویر دکھائی جا رہی ہے ناظرین سوشل میڈیا ایک بار پھر جالی خبریں پھیلانے میں سرکرم ہے سندھ میں کرونا کے دوبارہ زور پکڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سندھ میں ایک دن میں سب سے زیادہ یعنی کہ تین ہزار اٹھتیس کیسز گیارہ جون کو ریکارڈ کیے گئے تھے جولائی میں آسطن پندرہ فوز سے دو ہزار کیس کو زانہ سامنے آ رہے تھے اور جولائی کے آخر سے نئے مریضوں کی تعداد میں کمی آنے لگی اسی طرح اکتیس جولائی کو صوبے میں چار سو نواسی اور سات اگست کو چار سو ستاسی کیسز ریپورٹ ہوئے اگست میں آسطن یومیہ تین سو سے چار سو کیسز ریپورٹ ہوئے اور اگست کے آخری ہفتے میں نئے کیس انتہائی کم ریکارڈ ہوئے جس کی وجہ صوبے میں شدید بارشوں کو قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اتنے ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے تھے ستمبر میں بھی کموں بیش اگست جیسی صورتحال رہی دس ستمبر کو دو سو نواسی اور پندرہ ستمبر کو تین سو اکتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے اسی طرح تیس ستمبر کو چار سو آج اور چوبیس ستمبر کو چار سو ایک نئے کیسز سامنے آئے جبکہ تیس ستمبر کو تین سو گیارہ اور یکھوم اکتوبر کو تین سو اکسٹھ نئے مریض ریپورٹ ہوئے اب ان آداد و شمار کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سندھ میں کرونا کی شرعہ وہی ہے جو اب سے دو ماہ پہلے تھی نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں خیبر پختون خانے بلچستان کو آٹھ وکٹو سے شکست دے کر پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے کھیل کے میدان سے خبر یہ بھی ہے کہ تینس کے عالمی نمبر ون نوویک جوکووچ نے فرنچ اوپن ٹینس ٹوریمنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں اپنی جگہ بنا دی ہے جمہوری چیک کی کیرولینہ کو اپسٹ شکست ہو گئی گلگت بلتستان کے خوبصورت سیہاتی مقام وادی ہنزہ میں سیاہوں نے ڈیرے جمالیہ ہیں سوہانے موسم میں نوجوان خواتین نے پیرا گلائڈنگ سیکھنے کی ٹھان لی ہے منظر شکریلے پوچھ کریں گے گلگت میں ایڈونچر کی شوقین افراد کا رش لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی پیرا گلائڈنگ کی تربیت لینے پہنچ گئیں چٹانوں سے پرواز کے لیے تربیت یافتہ عملے سے ٹپس ریں نوجوان پیرا گلائڈنگ کا بہت زیادہ شوق تھا یہاں پہلے پورنرز آتے تھے ان کو دیکھ کے ہم بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے تھے پھر ہمارے ٹیچرز نے ہمارے ٹرینرز نے ہمیں ٹرینگ کیا نوجوان پیرا گلائڈرز نے فضاؤں میں اڑان بھری تو ٹرینرز بھی متاثر نظر آئے بلخصوص خواتین جو ہیں ہنزہ کی وہ زیادہ اس پہ آگے آ رہی ہیں پیرا گلائڈنگ کے لیے خواتین نے دلچسپ کھیل کی ترقی کے لیے حکومت سے سہولیات بڑھانے کا مطالبہ کیا منظر شگری سما گل گل نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر لی چھوے گا ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی